تبارک وطالعہ کے نام سے ابتداء ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز دوستو پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک لوہار رہتا تھا اگرچہ اس لوہار کے پاس اتنی زیادہ دولت نہیں تھی کہ جیسے یہ لوگوں کے درمیان شوخی مار سکے اور اپنی دولت پر ناز کر سکے لیکن ہاں اس لوہار کے پاس ایک ایسا گھوڑا ضرور تھا جس پر یہ خوب اتراتا تھا کوئی بھی جب اس لوہار سے ملنے آتا تو اور کوئی بات لوہار اس سے کرتا یا نہ کرتا اپنے گھوڑے کی تعریفیں ضرور کرتا اور یہ بتاتا کہ یہ گھوڑا میرے پاس نسل در نسل آ رہا ہے پہلے اس گھوڑے کی نسل کے گھوڑے میرے اباؤ اجداد کے پاس ہوتے تھے اب میرے پاس میرے اباؤ اجداد کی ایک یہی نشانی ہے ہر آنے والے شخص سے یہ بھوڑا لوہار یہ کہتا کہ یہ گھوڑا میرا بہت ہی وفادہ رہے اور میں اس کو کسی بھی قیمت پر بیچوں گا نہیں خیر دن گزر رہے تھے اب اس لوہار کا ایک بیٹا تھا جس نے ابھی نیا نیا جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تھا اتفاق دیکھئے کہ باپ جتنا گھوڑوں کا شوقین تھا اس قدر بیٹا گھوڑوں سے نفرت کرتا تھا اس نئے نئے جوان ہونے والے لوہار کے بیٹے میں گھوڑوں کا بالکل شوق نہیں تھا لیکن یہ اپنے باپ کی وجہ سے ہمیشہ چپ کر جاتا تھا اس کا باپ زیادہ تر گھوڑوں پر اپنا وقت صرف کرتا تھا اور اپنے اس گھوڑے کی خوب خدمت کرتا تھا اسی طرح دن گزر رہے تھے ایک وقت وہ بھی آ پہنچا جب اس بوڑے کسان کی زندگی ختم ہو گئی اور یہ بستر مرگ سے جا لگا اپنے آخری وقت میں اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میرا بیٹا میری بات غور سے سنو دنیا میں اگر اس وقت میرے بات تمہارے ساتھ کوئی وفا نبھائے گا تو وہ ہمارا یہ گھوڑا ہے تم اس گھوڑے کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا یہ گھوڑا ہمیشہ تمہاری بھلا ہی چاہے گا باپ کو پہلے بھی اپنے بیٹے کی عادتوں پر کچھ شک تھا اس لیے باپ نے مزید بات واضح کر دی اور باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹا یہ گھوڑا میں اپنی آخری نشانی کے طور پر تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا خوب خیال کرنا جب تم اس کا خیال کرو گے تو میری روح کو سکون ملے گا اس وقت باپ کی یہ حالت بیٹے سے دیکھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ یہ اپنے باپ سے تو پیار کرتا تھا جو جو نصیت اس کا باپ کر رہا تھا یہ نوجوان سر جھکا کر اپنے باپ کی ہر نصیت سن رہا تھا اور ہر نصیت پر عمل کرنے کا وعدہ کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے خیر مرنا ہر ایک نے ہے موت کسی کو نہیں چھوڑنے والی اور وہ بڑھا لوہار بھی مر گیا اس کے کفن دفن کے بعد جب اس کی موت کا صدمہ کچھ کم ہوا اور اس لوہار کا بیٹا اپنی روزانہ کی زندگی کی طرف واپس لوٹا تو اس کو سب سے پہلے اس گھوڑے کا خیال آیا اس نے باپ کی نصیت پر عمل کرتے ہوئے گھوڑے کی تھوڑی بہت خدمت کرنا شروع کر دی لیکن چونکہ یہ نوجوان دل سے خدمت نہیں کرتا تھا اس لیے جس طرح اس کا باپ گھوڑے کا خیال رکھتا اس طرح اب گھوڑے کا خیال نہیں ہو رہا تھا اب اس نوجوان نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ یہ صبح کو اپنا گھوڑا کھولتا اور اس پر سواری کرنا شروع کر دیتا شام تک یہ گھوڑے کے ساتھ سواری کرتا اور شام کے وقت یہ واپس آ کر اپنے گھر میں گھوڑا باندھ دیتا اور اس گھوڑے کے آگے کچھ ہلکا سا چارہ بھی ڈال دیتا اگرچہ اب گھوڑے کا اس طرح سے خیال نہیں ہو رہا تھا پورا دن گھوڑے کی سواری بھی کی جا رہی تھی پورا دن گھوڑے کی سواری کے بعد گھوڑے کے آگے تھوڑی سی گھاس ڈال دی جاتی تھی لیکن دوسری طرف اس گھوڑے میں وفا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہتے ہیں کہ اس گھوڑے کو اس کے باپ کی ساری خدمت اور سارا خیال یاد تھا اس لیے گھوڑا جس طرح اپنے مالک یعنی اس نوجوان کے باپ کو سواری کراتا تھا اور جس سکون کے ساتھ اس لوہار کے ساتھ رہتا تھا بلکل اسی طرح سے اس نوجوان کے ساتھ بھی رہ رہا تھا اگرچہ زیادہ کام کی وجہ سے یہ گھوڑا کچھ کمزور ضرور ہو گیا تھا لیکن دوسری طرف اس نوجوان کا یہی معمول رہا آخر ایک دن وہ بھی آیا جب زیادہ کام کی وجہ سے یہ گھوڑا بیمار ہو گیا اس نوجوان نے تھوڑا بہت اپنے گھوڑے کا علاج کروایا لیکن گھوڑا صحیح نہیں ہو رہا تھا آخریکار تنگ آ کر اس نوجوان نے سوچا کہ میں اس گھوڑے سے اپنی جان چھڑوا لوں اور میں اپنے اس گھوڑے کو کسی پر بیچ دوں اس نوجوان نے گھوڑا خریدنے والے چند بیوپاریوں کو اپنا گھوڑا دکھایا تاکہ یہ اپنا گھوڑا ان پر بیچ دے لیکن اس گھوڑے سے بہت زیادہ کام لیا گیا تھا اور اس کو صحیح طرح سے چارہ بھی نہیں ڈالا گیا تھا جس وجہ سے یہ گھوڑا بہت ہی کمزور ہو گیا تھا اور بیماری کی وجہ سے اب اس کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی اس لئے کوئی بھی بیوپاری یہ گھوڑا خریدنے کے لئے تیار نہ ہوا جب ہر طرح سے یہ نوجوان مایوس ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میں اس گھوڑے کو جنگل میں جا کر ڈال دیتا ہوں اس طرح یہ گھوڑا جنگل میں خود بخود مر جائے گا اس نوجوان نے ایسا ہی کیا اور اس نے گھوڑے کو کسی طرح سے اٹھا کر جنگل میں ڈال دیا اور یہ واپس اپنے گھر آ گیا خدا کی قدرت دیکھئے کہ گھوڑے کو جنگل میں ڈالنے کے بعد جب سے یہ گھر آیا تھا تب سے اس کے حالات بھی بدلنے لگے تھے اس کے پاس وہ جمع کی ہوئی دولت جو اس کے باپ نے اسے جمع کر کے دی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اور ویسے بھی یہ نوجوان کچھ زیادہ محنت مزدوری نہیں کرتا تھا آخر ایک دن وہ بھی آیا جب اس کے پاس ساری جمع پونجی ختم ہو گئی اور اس کے پاس کچھ روپیہ پیسہ نہ بچا اب اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت تھی اس نے سوچا کہ میں کسی کے ہاں غلامی کر لوں تاکہ اس سے مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے وگرنہ اس طرح تو میں یوں ہی بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گا اس نے اپنے شہر میں لوگوں کے ہاں ملازمت کرنے کی بہت کوشش کی لیکن سب شہر والے اس کی طبیعت سے واقف تھے سب شہر والے جانتے تھے کہ یہ کام چور ہے اور صحیح طرح سے کام نہیں کرتا اس لیے اس کو اپنے پورے علاقے میں کہیں بھی کوئی کام نہ ملا آخر کار تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جاتا ہوں وہاں مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا اور وہاں مجھے کوئی نوکری بھی مل جائے گی اب اس نے اپنا تھوڑا بہت سمان باندھا اور یہ دوسرے شہر میں چلا گیا دوسرے شہر میں جا کر اس نے ایک رئیس کے ہاں ملازمت اختیار کر لی اب یہ اسی رئیس کے ہاں کام کر رہا تھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی اور پہنے کے لیے کپڑے مل رہے تھے اور تھوڑی بہت رقم بھی مل رہی تھی اب یہ نوجوان اسی رئیس کے ہاں کام کر رہا تھا اور دوسری طرف اس گھوڑے کا واقعہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اب وہ جنگل میں موجود تھا جنگل میں جب اس گھوڑے کو آزاد محول ملا اور ہر طرف سے ہری ہری گھاس ملی تو جنگل میں آہستہ آہستہ گھوڑا دوبارہ سے تندرست اور طاقتور ہوتا گیا کچھ چند مہینوں کے بعد یہ گھوڑا بہت ہی طاقتور ہو گیا کیونکہ یہ ایک آلہ نسل کا گھوڑا تھا اس لیے اس کو بالکل تندرست اور طوانہ دیکھ کر آنکھیں ڈھنڈی ہوتی تھیں لیکن تقدیرِ الہی کے فینسلے دیکھئے کہ ایک مرتبہ کچھ شکاری جنگل میں شکار کر رہے تھے کہ یہ خوبصورت گھوڑا بھی ان کے ہاتھ آ گیا شکاریوں نے جب اتنا خوبصورت اور آلہ نسل کا گھوڑا دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس گھوڑے کو کسی رئیس تاجر پر فروخت کر دیں گے کیونکہ یہ گھوڑا دیکھنے میں کمال کا خوبصورت تھا آلہ نسل کا گھوڑا تھا اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ تاجر ہمیں اچھی خاصی رکم دے گا اس لیے ہم اس گھوڑے کو پکڑ کر لے جاتے ہیں یہ شکاری جنگل میں سے اس گھوڑے کو پکڑ کر شہر میں لے گئے اور شہر میں جا کر انہوں نے ایک رئیس تاجر پر یہ گھوڑا اچھے داموں میں فروخت کر دیا اب اتفاق یہ دیکھئے کہ جس رئیس تاجر نے یہ خوبصورت اور آلہ نسل کا گھوڑا خریدا تھا وہ تاجر کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی رئیس شخص تھا جس کے ہاں اس لہار کا یہ نوجوان بیٹا ملازمت کر رہا تھا کیونکہ اس رئیس شخص تو بھی گھوڑوں کا شونک تھا اس نے گھوڑا دیکھا تو بہت خوش ہوا یہ گھوڑے کو اپنے گھر لے آیا اور اس پر سواری کرنے کی کوشش کی لیکن اس گھوڑے نے اس رئیس کو سوار نہ ہونے دیا اس رئیس تاجر نے بڑے بڑے گھڑ سوار بلائی تاکہ وہ اس گھوڑے کی سواری کر سکیں لیکن اس گھوڑے نے کسی کو سوار ہونے نہیں دیا جو کوئی گھوڑ سوار زیادہ چلا کی دکھا کر اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کرتا گھوڑا اتنا خودکتا اور اتنا خودتا کہ وہ سوار اس کی پیٹ سے گر جاتا جس کی وجہ سے وہ سوار زخمی بھی ہو جاتا اسی طرح گھوڑے نے کئی اچھے اچھے اور جانے ماں نے گھوڑ سوار زخمی کیے لیکن کسی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا اب تو پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ اس رئیس کے پاس ایک ایسا گھوڑا ہے جو کوئی بھی اس گھوڑے پر سوار ہوتا ہے یہ گھوڑا اسے اتنا زخمی کرتا ہے کہ جان سے ہاتھ دھونے کی نوبت آ جاتی ہے اب اس رئیس کے گھوڑے کا شہرہ دور دور تک پھیل چکا تھا اور کئی گھوڑ سوار زخمی بھی ہو چکے تھے خیر اس رئیس نے آخر کار یادگار کے طور پر اس گھوڑے کو اپنے استبل میں بان دیا دوسری طرف یہ نوجوان بھی اس رئیس کے ہاں کام کر رہا تھا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نوجوان کی نظر اس رئیس کے ہاں کام کرتی ہوئی ایک باندھی پر پڑی جیسے ہی اس نوجوان نے اس باندھی کو دیکھا تو اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا دوسری طرف وہ باندھی بھی اس کے لئے بیتاب ہونے لگی دونوں نے کچھ ملاقاتیں کی اور پھر دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اس رئیس کے ہاں سے کہیں بھاگ جاتے ہیں لیکن پھر اس نوجوان نے سوچا کہ ہم بھاگ کر جائیں گے کہاں کیونکہ نہ ہی ہمارے پاس اتنی رقم ہے کہ ہم اچھی سی زندگی گزار سکیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی جگہ ہے کل ٹھکا نہ ہے پھر ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ رئیس کا گھر چھوڑ کر بھاگ بھی جائیں گے اور رئیس کی چوری بھی کریں گے تاکہ ہمارے پاس کچھ مال و دولت ہو جسے چھوٹا موٹا کاروبار کر کے ہماری باقی کی زندگی آسانی سے کٹ سکے بس ایک مقررہ رات کو انہوں نے رئیس کے ہاں چوری کی اور یہ دونوں رئیس کا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اگلے دن جب اس رئیس شخص کو ان دونوں کے بارے میں معلوم ہوا تو ان کے بارے میں فوراں رئیس شخص نے پتہ لگوانا شروع کر دیا اگرچہ رات کے وقت ہی یہ اس علاقے سے نکل گئے تھے لیکن رئیس بھی اثر و رسوخ والا آدمی تھا اس نے کسی طرح کر کے ان دونوں کو تلاش کر لیا اور ان کو رئیس کے آدمی پکڑ کر رئیس کے پاس لے آئے اب رئیس شخص نے سوچا کہ میں ان دونوں کو کیا سزا دوں اگرچہ دونوں ہی بھاگنے کے جرم برابر کے شریک تھے لیکن یہ جو باندھی تھی یہ رئیس کی بیوی کی بہت ہی پسندیدہ تھی رئیس کی بیوی کی خاص تھی اور رئیس کی بیوی کے سارے کام یہی کرتی تھی رئیس کی بیوی کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے رئیس سے سفارش کی اور اس نے اس باندھی کو ازاد کروا لیا اور اس طرح اس باندھی کو تو کوئی سزا نہ مل سکی لیکن اب اس نوجوان کو جو کہ ایک لوہار کا بیٹا تھا کوئی جانتا نہیں تھا اس لئے رئیس نے سوچا کہ میں اسے ضرور سزا دوں گا کافی دیر سوچنے کے بعد رئیس نے آخریکار اس کے لئے یہ سزا تجویز کی کہ اس شخص کو ہم اسی پھدکنے والے اور پھرتیلے گھوڑے پر سوار کریں گے جب یہ اس پر سوار ہوگا تو گھوڑا خوب پھدکے گا اور خوب کودنے لگے گا جس کی وجہ سے اسے خوب زخم آئیں گے اور زخموں کی شدت نہ لاتے ہوئے یہ آخریکار مر جائے گا اور ایک خاص دن مقرر ہو گیا اس دن اس گھوڑے سے جتنے گھوڑ سوار زخمی ہوئے تھے وہ سب بھی ایک میدان میں جمع تھے اور یہ گھوڑا بھی اسی میدان میں لایا گیا اور رئیس نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ تم اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ یہ نوجوان بچارہ مرتا کیا نہ کرتا رئیس کے ڈر سے یہ گھوڑے پر سوار ہونے کے لئے تیار ہو گیا اب اس کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی اس کو معلوم تھا کہ میں چند لمحوں کے بعد اتنا زخمی ہو جاؤں گا کہ میرے سارے جسمیں درد ہونے لگے گا اور آخر کار ہو سکتا ہے میری اسی درد کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جائے خیر ڈرتا ڈرتا جب یہ گھوڑے کے قریب گیا تو دوسری طرف موجود اس آلہ نصر کے خوبصورت اور طاقتور اور وفادار گھوڑے نے فوراً اپنے مالک کو پہچان لیا اور اس نے بڑی آسانی کے ساتھ اس نوجوان کو اپنے اوپر سوار ہونے کی اجازت دے دی یہ نوجوان جلدی سے اس گھوڑے پر سوار ہوا اور جب اس نوجوان نے اس گھوڑے کی سواری کی اس نوجوان کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو میرا وہی گھوڑا ہے کیونکہ جس آرام اور سکون سے وہ گھوڑا اس کو سواری کراتا تھا آج بھی اسی طرح سے اس کو سواری کرنے میں مزہ آ رہا تھا دوسری طرف بیٹھا ہوا رئیس اور وہ سارے گھوڑ سوار جو اس گھوڑے نے زخمی کیے تھے مکمل طور پر حیران و پریشان تھے جب یہ نوجوان ایک لمبا چکر لگا کے واپس آیا تو اس رئیس نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم نے کس گھوڑ سے اور کس طریقے سے اس گھوڑے پر سواری کر لی ہے اتنا سنتے ہی اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اس رئیس شخص کو ساری بات بتا دی کہ دراصل میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ میرا وہی وفادار گھوڑا ہے جب اس رئیس شخص نے اس گھوڑے کی وفا دیکھی اور اپنے مالک سے پیار دیکھا تو رئیس نے اس کے مالک کا نہ صرف گناہ ماف کر دیا بلکہ اس کو دوبارہ سے اپنے پاس کام پر رکھ دیا اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شمار کرنے لگا اور یہ گھوڑا بھی اسی کے حوالے کر دیا بلکہ بلکہ